بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رہن مالا ہے اسلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الہجازی ٹی وی اور الہجازی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ادنان ہجازی آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو میں جس ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے گوادر بندرگاہ کے اوپر پہلا افغان ٹرانزیکٹ کارگو جہاز الانگر انداز ہوا ہے یقیناً اس جہاز کے بعد اس گوادر بندرگاہ کی امیت میں تھوڑا اضافہ ہی ہوگا تو چلتی ہے اس ویڈیو کی طرح ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل علی جازی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل علی جازی ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ لگئے گن ٹیک کے بٹن کو اگر ویڈیو چلے گئے تو اسے لائک کریں تو بات ہو رہی تھی کہ گوادر بندرگاہ کے اوپر اب افغانستان کا سمان سارا سمان جو افغانستان سے آئے گا یا افغانستان سے جائے گا اسی گوادر بندرگاہ سے ہینڈل کیا جائے گا تو یہ ایک اچھی خبر ہے گوادر بندرگاہ کے لئے تو اب ایک پورے ملک کا سمان جو ہے نا یہ گوادر بندرگاہ ہینڈل کرے گی تو یقیناً اس میں کچھ بہتری آئے گی اور اس میں اس کی جو تمام صلاحیتیں ہیں وہ بھی اب غزرانہ شروع ہو جائیں گی کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور کیسے اس میں تیزی لائی جا سکتی ہے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس جہاز کے لنگر انداز ہونے کے بعد گوادر بندرگاہ کے لئے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا کیونکہ اس جہاز کے لنگر انداز ہونے کے بعد گوادر پورٹ پر کامی طور پر پیکنگ کی سہولت موجہ کر دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی سمان گوادر بندرگاہ سے جائے گا یا آئے گا اس کی پیکنگ گوادر بندرگاہ کے اوپر ہی ہوگی اس سے پہلے گوادر بندرگاہ کے اوپر آنے والے اور جانے والے سمان کی پیکنگ ابو زہبی دبائی اور شارجہ وغیرہ کی بندرگاہوں میں ہوتی تھی تو اب فیدہ یہ ہوگا کہ اب پاکستان میں ہی اس کی سہولت موجہ کر دی گئی ہے تو اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں ہم تو وزیراعظم کے مشیر بیرہ تجارت کا ایک ٹوئٹ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جہاز جو لنگر انداز ہوا ہے یہ گوادر بندرگاہ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا یہ جہاز اپنی نویت کا پہلا جہاز ہے جو پاکستان میں لنگر انداز ہوا ہے دوستو یہ تو وقت ہی بتائے گا یہ جہاز کس طرح کی نویت کا پہلا جہاز ہے جو پاکستان میں لنگر انداز ہوا ہے تو دوستو یہ جہاز جو پاکستان میں لنگر انداز ہوا ہے یہ تقریباً سولہ ہزار میٹرک ٹن کھا دلے کر یوریا کھا دلے کر جو گوادر بندرگاہ سے چمن کے راستے افغانستان روانہ کی جائے گئے کو لے کر آیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ایندہ سے ایسے ہی بڑے جہازوں کی عمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سولہ ہزار میٹرک ٹن کا جو وزن اٹھا کے لے کے آیا ہے یہ جہاز اس سے پہلے اتنا زیادہ سمان اس پورٹ پر ہنڈل نہیں کیا گیا تو دوستو آپ اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ